السلام علیکم ویلکم بیک ٹو علمگاہ یوٹیوب چینل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی کمپیوٹر انسٹرکٹر کے سلیبس کے بارے میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر انسٹرکٹر کی جابز جو ایف پی ایسی کے ثلی اناؤنس کی گئی ہیں ان کی تیاری کے لیے آپ نے کون کون سی بکس کو فالو کر دی تو ٹیسٹ کا سلیبس میں نے آپ سے شیئر کر دیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو میں آپ ایف پی ایسی کے ٹیسٹ کا کمپیوٹر سلیبس دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس میں پارٹ تھا وہ تھا کمپیوٹر سوفٹوئر انڈ ہارڈوئر ان سیمپل ورڈز وی کین سی فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میٹرک سے سٹارٹ کریں میٹرک آئی سی ایس پارٹ ون اور اس کے بعد یہ بوک آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کنسپٹس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایک اور بوک ہے ڈسکورین کمپیوٹر اگر آپ ان بوکس کو اچھے سے ایک دفعہ ریڈ کرنے اور اس میں ایمپورٹن پوائنٹس جو ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے تو آپ کی فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر کے لیٹڈ سارے کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنے ہے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی جو بنے بنائے ایم سی کوز ملتے ہیں یا جو ریڈی میڈ ایم سی کوز ویب سائٹس کے اوپر یا نیٹ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ریلائے نہیں کرنے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بوکس ہیں ان کو تھیوریٹیکل سٹڈی کرنا ہے تھیوریٹیکلی ان کے پیراغرافز کو پڑنا ہے اور اس میں جو آپ کو ایمپورٹن پوائنٹ لگے اس کو ہائلائٹ کر لینا جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس پوائنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایم سی کوز بن سکتا ہے موسلی جو پیپر سیٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بوکس کو ہی سٹڈی کرتے ہیں بوکس کو سٹڈی کر کے اس میں سے ہی کوئی اوپر نیچے سے آپشن اٹھا کے اور وہیں سے ایم سی کوز بنا دیتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بنے بنائے ایم سی کوز اٹھا کے یا پاسٹ پیپر سے ایم سی کوز اٹھا کے وہ اس طرح کے جو بڑے ٹیسٹ ہیں پی پی ایسی یا ایف پی ایسی کے اس میں ایم سی کوز دے دیں موسلی کیا ہوتا ہے بوکس کے اندر سے ایم سی کوز بنتے ہیں اور اسی پیج کے اوپر سے لیفٹ لائٹ سے کہیں نہ کہیں کوئی ہیڈنگ اٹھا لیے کوئی پیرا گراف اٹھا لیا اس میں سے کوئیسن بنا لیا اور اسی کے آس پاس ہی آپشن اٹھا کے دے دیتے ہیں تو آپ نے جو بھی بکس سٹڈی کرنی ہے اس کو تھوریٹیکل سٹڈی کرنی ہے اس کے صرف ایم سی کوز کو نہیں پڑنا ایم سی کوز جو ہے وہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں جب آپ اس کو تھوریٹیکل پڑھ لیں پھر پریکٹس کرنے کے لیے آپ جو اس کی ایکسرسائزز کے اندر یا آن لائن نیٹکوپر یا ایم سی کوز پڑھے ہیں وہاں پہ اس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں سیکنڈ کورس جو تھا وہ سی سی پلس پلس تھا سی کے لیے آپ کیا کریں گے سی کے لیے سمپلی آپ آئی سی ایس پارٹ ٹو کے اندر سی لینگویج ہے تو سی کے لیے آپ اس بک کو ریفر کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نے کچھ زیادہ اڈوانس پڑھنا ہے تو نیٹکوپر سی کے بے شمار ٹیٹوریل پی ڈی ایف میں مجود ہے آپ سمپلی گوگل کے اندر ٹائپ کریں سی لینگویج ٹیٹوریل آپ کو بے شمار ٹیٹوریل مل جائیں گے آپ وہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں سی پلس پلس کے لیے آئی ٹی سریز کے بک ہے سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس بائی آئی ٹی سریز بیسکس کے لیے بہت اچھی بک ہے بیسکس اگر آپ نے تیار کرنی ہے اس میں بھی کافی سارے ایم سی کیوز پہلے سے بنے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنی پریکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا اڈوانس جانے ہے تو تھوڑا سا اڈوانس جو آپ کو بک ملتی ہے وہ ہے ہاو ٹو پروگرام سی پلس پلس یہ دو بکس اور تھوڑا بہت آن لائن ہیلپ لے کے آپ سی پلس پلس کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں ریسے بھی یہ بڑی کومن لینگویج ہے ہر بندہ ہی جو کمیوٹر سائنس پڑھتا ہے وہ اس کو بی ای سی یا ایم سی کے اندر ہر جگہ پڑھ کے آتا ہے تو اس کو آپ ان بکس کو ریفر کر کے آئی ٹی سیریز کو یا ہاؤ ٹو پروگرام سی پلس پلس اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو نیٹ سے آن لائن ٹیٹوریل بھی اس کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ نیٹ ورکنگ بہروز اے فروزن بہترین بک ہے اس کو اگر آپ تھیوریٹیکل سٹڈی کر لیں ایک دفعہ تو شاید آپ کو کوئی اور بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے لیکن شرط ہے کہ آپ نے اس کو تھیوریٹیکل سٹڈی کرنے ایکسرسائز کی طرف نہیں جانا ایکسرسائز صرف پریکٹس کے لیے ہوتی ہے ایکسرسائز کر کے کبھی بھی آپ اچھے مارکس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ یونیورسٹی یا کالیج کا پیپر نہیں ہے بلکہ یہ جوب ٹیسٹ ہے اس کے لیے بیسیکلی ان کا پرپس آپ کا نولیج چیک کرنا ہے آپ کا رٹہ چیک کرنا نہیں ہے اس لیے ایکسرسائز کی طرف آپ نے نہیں جانا بلکہ ان کو تھیوریٹیکل سٹڈی کرنا ہے اور اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے ان کو ہائیلائٹ کر لینا ہے نیکسٹ پارٹ تھا اپورٹنگ سسٹم اپورٹنگ سسٹم کے لیے آپ کو سکریننگ پر بک نظر آ رہی ہے بائی ابراہم گیلون اینڈ گگنی اس کو اس نام سے جانا جاتا ہے ابراہم گیلون اینڈ گگنی یہ تین اس کے رائٹرز ہیں بیسٹ بک ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کے اوائس کے سارے کنسیپٹس کلیر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بک بتا رہا ہوں جو تھوڑی سی اپورٹنگ سسٹم تو آپ کا کلیر ہو جائے گا ساتھ نیٹ ورکنگ کا بھی کافی لمبا ہے اس میں تقریب 100 پلس پیجے جس بک کے اندر ہیں وہ نیٹ ورکنگ کے اوپر ہیں تو اوائس اور نیٹ ورکنگ کی کمائنڈ بک ہے بائی آئیٹی سیریز اس کو بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں فار اپورٹنگ سسٹم کنسیپٹس نیکسٹ جو اس میں تھا وہ ویویویل بیسک تھا ویویل بیسک بھی کیا ہے پروگرامنگ لینگویج ہے تو آئیٹی سیریز کی بک ہے ویویل بیسک 2012 اگر آپ کے پاس پرانا ایڈیشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن ٹوٹوریل پوائنٹ پہ چلے جائیں یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر گوگل کر کے آپ کسی بھی سائٹ سے اس کے بارے میں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیٹی بیس منیجمنٹ سسٹم اس کے لئے بھی ایٹی سیریز کی بک ہے اس کو آپ پڑ سکتے ہیں فنڈیمنٹل سٹڈی آف ڈیٹی بیس منیجمنٹ سسٹم یونسٹیوں کے اندر موسیلی یہ بک ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے تھوڑ سے ایڈوانس کنسپٹس لینے ہیں تو ڈیٹی بیس سسٹم اپریٹیکل اپروچ بیسٹ بک ہے ڈیٹی بیس کو تیار کرنے کے لئے اگر آپ اس کو پڑھیں گے بہت سیمپل لکھی ہوئی ہے اور بس آپ نے ایک چیز کا خیال کرنے ایکسرسائز کی طرف نہیں جانا بنے بنے ایم سی کوز کی طرف نہیں جانا اگر آپ بنے بنے ایم سی کوز کریں گے تو آپ کی تیاری کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی بکس کو آپ نے اندر سے ان کے پیراگرافز ان کا ٹیکسٹ ان کی ہیڈنز ہر چیز کو ڈیڈ اوٹ کرنے ایک اور اس میں پارٹ تھا ایک اس میں اور پارٹ تھا اور ایکل کا اور ایکل انڈ پی ایل ایسکیوئل اور ایکل پی ایل ایسکیوئل کرنے کے لئے آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس کا آن لائن اور ایکل کی ویب سائٹ سے ہی اس کو پڑھ لیں یا پھر کوئی یوٹیوب یا اس کے ٹیٹوریلز دیکھ لیں تاکہ آپ کا جو اور ایکل کے کنسپٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور پی ایل ایسکیوئل وہ بھی ایک لینگویج ہے جس لائک ایسکیوئل تو اس کو بھی آپ نے سٹڈی کرنے اور ایک اس میں پارٹ تھا ٹیچنگ پریکٹس کا ٹیچنگ پریکٹس کے لئے آپ نے بی ایڈ کی بکس پڑھ لیں بی ایڈ کی بکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ ایک پال اوپن یونسٹری کی بک ہے 8601 جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ تو اس بک کو اگر آپ سٹڈی کر لیں تو آپ کے جو بیسک کنسپٹس ہیں about ٹیچنگ پریکٹس وہ کافی سارے کلیر ہو جائیں گے اس کے علاوہ صرف آپ نے ان بکس پہ نہیں رہنا آپ کی تیاری کرنے کے لئے بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ آن لائن کنٹینٹ کو ریفر کریں جو آن لائن ٹیٹوریلز ہیں اس میں سب سے میں آپ کو ٹاپ پر پر ریفر کروں گا ٹیٹوریل پوائنٹ ٹیٹوریل پوائنٹ ڈاٹ کوم بیسٹ ویب سائٹ ہے فار سمارٹ ریڈنگ جس کے اندر آپ کم سے کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت comprehensive اس کو بنا کے لکھا گیا ہے کمیوٹر سائنس کے جتنے بھی کورسز ہیں یہ سارے کورسز جو اس میں شامل ہیں وہ بھی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہیں کچھ اور وہ سارے کورسز جو اس سلیبس کے اندر شامل ہیں وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ بے شمار کمیوٹر سائنس کے جتنے بھی ایڈوانس کورسز ہیں موسٹلی وہ پی پی ایسی ٹیسٹ کے اندر آتے رہتے ہیں وہ بھی اس فائب سائٹ کے اوپر اویلی بر ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو آن لائن جہاں سے بھی کوئی کنٹینٹ ملتا ہے جو اتھینٹی کنٹینٹ ہو اس کو آپ کولیکٹ کرتے رہیں اور اس کو ریڈ کرتے رہیں بس آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بنے بنے ایم سی کوز کی طرف نہیں جانا ریڈی میٹ کام نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے ہر بک میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کر کے خود سے ان کو تیار کرنا ہے کسی کے بنے ہوئے ایم سی کوز کی طرف اگر جائیں گے تو وہ کبھی بھی ٹیسٹ میں نہیں آنے والے وہ صرف پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں جو آن لائن جتنے بھی کوئسٹنز پڑے ہیں آن لائن ہزاروں میں آپ کو ایم سی کوز ملتے ہیں لیکن وہ ایم سی کوز آپ کو ٹیسٹ میں نظر نہیں آتے وہ کیونکہ صرف پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں جو ایم سی کوز بنائے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے وہ بسیکلی بکس کے اندر سے ہی بنائے جاتے ہیں تو اس لیے میں نے جو بکس آپ کو بتائی ہیں کمپیوٹر سرکٹر کی پوسٹ کے لیے اگر آپ ان بکس کو فالو کرتے ہیں اور اچھے تھی فیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو یوزفل ویڈیوز ملتی رہے